بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عزیز خان آمیرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے والا ہوں پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے کہ وہاں پر کیا چلنا ہے کہ آیا کہ واقعی جمعے والے دن پنجاب اسیمبلی تحلیل ہو جائے گی یا پھر کوئی نئی گیم ڈلنے والی ہے کیا واقعی عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہونے والا ہے ان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہاتھ ہونے والا ہے یا پھر اس بار جو ہے عمران خان ص صاحب اپنے کھیل میں جو انہوں نے یہ کھیل رچایا ہے جو انہوں نے ترب کا پتہ جو انہوں نے کھیلائے وہ اس میں کھیلے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر اس میں کوئی رکاوٹ بننے والا ہے تو اس حوالے سے صدیق جان صاحب نے بڑی خبر دی ہے کہ اگر نول لی کی طرف سے پرویز الائی صاحب کو اگر پیشکش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے اگلے وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ بھی کریں گے آپ کو اگلے انتخابات میں ہ ہم کچھ سیٹیں بھی دیں گے تو اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پرویز الائی صاحب امران خان صاحب کو دھوکہ بھی دیں گے اور امران خان صاحب کا جو اعتبار ہے ان کے اوپر جس طرح سے امران خان صاحب نے ان کو منڈٹ دیا اس کے اوپر بھی وہ ضرور دھچکہ امران خان صاحب کو پہنچائیں گے اور اس میں ان کا بڑا قلیدی کردار ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الائی صاحب اس وقت بہت زیادہ نالہ ہیں جو امران خان صاحب کے دشمن ہیں وہ جو ہے آج کل پرویز الائی صاحب کے بڑے موسن بنے پھرتے ہیں اور موسن بنے ہوئے ہیں تو جب امران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر جنرل باجوا صاحب کے حوالے سے بات کی جب ان کے اوپر تنقید کی جب ان کے معاملات کے حوالے سے قوم کو بتایا تو اس کے بعد پرویز الائی صاحب کا ایک بیان آتا ہے کہ اگر وہ دھمکی لگاتے ہیں تڑی جو ہے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر امران خان صاحب نے دوبارہ ایسی بات کی تو پھر میں خاموش نہیں رہوں گا پھر میں بول پڑھوں گا پھر ایسی کی تیسی کر دوں گا تو اس کے بعد جب یہ بیان آتا ہے تو اس کے بعد موسن بنے صاحب پورا زمان پارک پہنچ جاتے ہیں امران خان صاحب کو اس بیان کے حوالے سے جو ہے اپنا یقین دیانی کرواتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بیان جو ہے پرویز الائی صاحب کا مقصد یہ نہیں تھا وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے برحال اب کپتان کو بھی سمجھ آ چکی اور کپتان کسی حد تک جو ہے اپنا اس بات پہ وہ ہو گئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کافرید سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اگلے انتخابات سے ان کو ان کے ساتھ کوئی جو ہے سیٹ ایڈجسمنٹ بھی نہ کی جائے اور اس کے ساتھ کوئی جو ہے اپنا الائیس بھی نہ بنایا جائے تو اس وقت معاملات یہی چلنے ہیں خان جو ہے اس وقت بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں کیونکہ چودری برادران جس طرح سے امران خان صاحب کے لیے سردرد بن چکے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے کہ وہ کس طرح کاف لیگ کو بھی جو ہے ایڈجس کرے گی اس کے ساتھ ساتھ پیل پارٹی کو بھی کرے گی اور اس کے ساتھ مولانا فضل رحمان صاحب بھی پنجاب کے اندر جو ہے کچھ سیٹیں جو ہے لینے کے خواہش مند ہیں وہ ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ بھی پنجاب کے اندر ان کے پاس بھی کچھ سیٹیں ہو تو اب دیکھنا ہوگا کہ نون لیگ کیسے فیصلہ کرتی ہے اگر وہ پچاس سے ساٹھ سیٹیں جو ہے اپنا اپنے اتعادیوں کو دے دیتی ہے پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کو دے دیتی ہے تو پھر وہ کیا کرے گی تو اب یہ سب سے اس وقت کٹن جو صورتحال ہے وہ نون لیگ کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کیا کرتی ہے کیونکہ باؤ جی کی تو خواہش ہے نواز شریف صاحب کی تو ایک خواہش ہے کہ میں پاکستان تب تک نہیں آؤں گا جب تک پنجاب میں حمزہ شہباد بطور وزیرعالہ نہیں ہوں گے ان کی خواہش ہے کہ یہاں سے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے عمران خان صاحب کی حکومت جب تک ختم نہیں ہوگی تو وہ پاکستان نہیں آئیں گے اور یہ انہوں نے خواہش جو ہے اپنا مقدر حلکوں کو اساتھ بھی کر دی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ مقدر حلکے کیا کرتے ہیں کیونکہ جب تک اگر وہ غیر سیاسی ہیں تو پھر یہی ہے کہ کوئی اسیملیاں تحلیل ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے ایک انتخابات انتخابات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے نونلی کے پاس اگر یہ دو اسیملیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا نہیں کرتی کوئی بیچ میں مداخلت نہیں کرتی تو اس کے بعد پورے ملک کے اندر جو ہے عام انتخابات کی صورتحالی نظر آرہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ اسیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں اگر ان کو ٹوٹنے میں اگر کوئی روکدہ نہیں ہے کوئی طاقت بیچ میں نہیں آتی تو پھر اس کے بعد یہ اسیملیاں تو ٹوٹ جائیں گی اور اس کے بعد ملک میں جو ہے ایک نئے انتخابات کی فضاء قائم ہوگی اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے اب دیکھنا اب نونلیگ ہے اب جو خبریں آرہی ہیں کہ جی نونلیگ کیا چاہتی ہے نونلیگ کہہ رہی جی کہ جی عمران خان صاحب اسیملیاں توڑے کیوں دیر کر رہے ہیں جب انہوں نے اسیملیاں توڑنے کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا جمعہ کئی دن کیوں رکھا تھا اس سے پہلے کر لیتے اسی دن کر لیتے اب بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی بیان بازی ہے جو آپ ٹی وی پہ دیک رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے یہ جو ہے منت طرلہ کر رہے ہیں کہ خدارہ اسیملیاں کو نہ توڑے ہمارے ساتھ بات چیت کریں ہم مل بیڑ کے کچھ معاملات حل کرتے ہیں یہ صدر پاکستان کے ساتھ بھی یہ رابطوں میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے بھی اور بھی لوگوں کو انہوں نے بیچ میں ڈالا ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کی جانیاں دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب زرداری صاحب سے ملنا ہے زرداری صاحب چودی شجاہ صاحب سے ملنا ہے شباز شریف صاحب ملنا ہے تو اس طرح سے بیکڈور رابطے ان کے چلنے اور واحد مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ترلہ منت کیا جا رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے اسیملیاں توڑنے کا وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم کسی نتیجے پر پہنچے ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ الیکشن کب کرانے کس طرح کرانے ہم ان سے بات چیت کریں گے مگر وہ جو ہے اسیملیاں جو توڑنے کا جو اعلان ہے وہ واپس لے ل ہیں اس وقت باچی چل رہی ہے مذاکرات چل رہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے دو سے تین دنوں میں اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھنا ہوگا کہ چودری پریز الائی صاحب کیا کرتے ہیں کہ آیا کے واقعی وہ جس طرح کہتے ہیں کہ میرے لیڈر عمران خان صاحب ہیں ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس بات میں کتنی صداکتیں آیا کے واقعی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا پھر وہ جو ہے ع دکا دیں گے یا جمعے والے دن کوئی اور جو ہے معاملہ ہو جائے گا تو یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا آج نون لیگ نے جو ہے تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرا دی ہے تو آپ دیکھنا ہوگا کہ اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے کیونکہ بظاہر تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ عدم اعتماد لے کر آئے چاہے کچھ بھی لے کر آئے مگر اسیملیاں تحلیل ہونے سے یہ نہیں روک سکتی تو آگے دیکھنے کہ کیا ہوتا ہے کہ آیا کہ واقعی لوگوں کو خرید کر ان سے اسیفے دلوائے جاتے ہیں یا پھر کچھ اور یہاں پر کھیل کھیلا جائے گا اور سب سے بڑا امتحان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہے ان کو اب دکھانا ہوگا کہ وہ آیا کہ واقعی جو ہے اپنا نیوٹرل ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر واقعی وہ نیوٹرل لیتے ہیں ان کا سیاست سے واقعی کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر جیسے ایمڈیاں ٹوٹیں گی ہی الیکشن بھی ہوں گے اور اسے بعد تمام معاملات صحیح سمت بھی جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ضرور بات چیت ہوگی کسی اور ٹاپٹک کے اوپر کسی اور خبر کے اوپر تب تک کے لیے اللہ حافظ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے ان کی خواہش ہے کہ یہاں سے تحریک انصاف کے حکومت ختم ہو جائے عمران خان صاحب کی حکومت جب تک ختم نہیں ہوگی تو وہ پاکستان نہیں آئیں گے اور یہ انہوں نے خواہش جو ہے اپنا مقدر حلقوں کو ایساد بھی کر دی اب دیکھنا ہوگا کہ مقدر حلقے کیا کرتے ہیں کیونکہ جب تک اگر وہ غیر سیاسی ہیں تو پھر یہی ہے کہ کوئی اسیملیاں تحلیل ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے ایک انتخابات ہوں گے انتخابات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہیں نونلی کے پاس اگر یہ دو اسیملیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اگر اسٹیپیشمنٹ کوئی کردار ادا نہیں کرتی کوئی بیچ میں مداخلہ نہیں کرتی تو اس کے بعد پورے ملک کے اندر جو ہے عام انتخابات کی صورتحالی نظر آرہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ اسیملیاں ٹور جاتی ہیں اگر ان کو ٹوٹنے میں اگر کوئی روکدہ نہیں ہے کوئی طاقت بیچ میں نہیں آتی تو پھر اس کے بعد یہ اسیملیاں تو ٹوٹ جائیں گی اور اس کے بعد ملک میں جو ہے ایک نئے انتخابات کی فضاء قائم ہوگی اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے اب دیکھنا اب نون لیگ ہے اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی نون لیگ کیا چاہتی ہے نون لیگ کہہ رہی جی کہ جی عمران خان صاحب اسیملیاں توڑے کیوں دیر کر رہے ہیں جب انہوں نے اسیملیاں توڑنے کا اعلان کیا اب انہوں نے کہا جنہیں کئی دن کیوں رکھا تھا اس سے پہلے کر لیتے اسی دن کر لیتے اب بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی بیانبازی ہے جو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے یہ جو ہے منت ترلا کر رہے ہیں کہ خدا رہا اسیملیاں کو نہ توڑے ہمارے ساتھ بات چیت کریں ہم مل بیڑ کے کچھ معاملات حل کرتے ہیں یہ صدر پاکستان کے ساتھ بھی یہ رابطوں میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے بھی اور بھی لوگوں کو انہوں نے بیچ میں ڈالا ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ زرداری صاحب شباز شریف صاحب کی جانیاں دیکھیں کہ شباز شریف صاحب زرداری صاحب سے ملنا ہے زرداری صاحب چودی شداد صاحب سے ملنا ہے یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پوری یا رب یہ دعا کر